وہ عبادت کرتے ہیں سمجھو فرمائے وہ عمل کرتے ہیں پہلا بند کر بھی عمل لوگوں کا چاہاں اب دوسرا طبقہ یہ عمل کرتا ہے بگو بند عمل کرتے ہیں یہ بند عملوں کا گروہ ہے اللہ باق ہمیں اس گروہ کا بھی ساتھی رہ بنا ہے وہ اپنی طرف سے بہت عمل سمجھ کے نہیں کرتے ہیں وہ نیکیوں سمجھ کے کرتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ يُخْسِنُونَ سُنْعَا لیکن اللہ فرماتے ہیں عَلَّا تَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَا عَلَّا تَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَا میری آواز سونا ہی گریہ ابراہ میں انشاءاللہ اللہ سبی کرتے ہیں مخاطرین عَلَّا تَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَا مُجْوغٌ يَوْلَئِذٍ خَاشِيَا عَعْلِئَةٌ نَاسِبَا تَسْلَى وَدْوَارًا عَعْلِيَا تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آمِيَا لَيْسَ لَهُمْ تَعَاهُمْ اَلَّا تَسْلَى لَا يُسْمِرُ لَا يُسْمِرُ لَا يُسْمِرُ لَا يُسْمِرُ لَا يُسْمِرُ لَا يُسْمِرُ تیسرا وہ گروہ ہے میرے بھائیوں جو عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے توجہ فرمائیں نیک عمل کرتا ہے لیکن نیک عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا برا اپنو لحوس عمل کرتے ہیں کہ جس کی لحوست سے ہم کی ساری نیگر سے برباد ہو جاتے ہیں کنی اپت کی سنتی ہے ساری ساری یاد گڑھوں کے قیام کرتا رہا دن پر روزہ رکھتا رہا قرآن پاک اطلاعوت کرتا رہا دربان چھوڑ کر حجے بیادلہ کرنے کیا اتقام میں بیٹھا دین کی تبلیغ کرتا رہا ساری نیگیاں کماتا رہا لیکن کئی من اور کئی چند دودھ اکٹھا کرنے کے بعد نیگیوں کا نور کٹھا کرنے کے بعد اس دودھ کے اندر پیشا کے چھیلے ڈال دیئے برے آمان برہوز آمان اس نے گھرا دیئے نتیجہ کیا نکلات نیکیوں کا سارا زخیرہ پر باز ہوگی ہے اللہ اور برے آمان کیا ہیں؟ بعض برے آمان ایسے ہیں جن کو ہم بڑا ممولی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا تم الحسد فَإِنَّ الْحَسَدَ یَا تُلُ الْحَسَنَا کَمَاتَا تُلُنَّا الْحَتَمْ جامِ الْقِرْمْزِنِ حدیث پوجود ہے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ حسد نہ کرنا کسی کا عزت دیکھ کر کسی کی عورات کی کامیابی دیکھ کر کسی کی عزت دیکھ کر کسی کی عزت دیکھ کر یا دنیاوی کامیابی دیکھ کر اپنے دل میں حسد نہ پیدا ہونے دینا یاد رکھو جو حسد کر پارے یہ حسد اس کی ساری دنیوں کو برباد کر دیتا ہے سچ پوچھیں یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ عزت و قات اللہ کے کئی بندے عزت و خرافہ سے پچھ جاتے ہیں بعض اللہ کے نیک بندے شرک و خوف و حفاق سے پچھ جاتے ہیں اللہ کے بعد بندے چوری ڈکیٹی شناب نوشی جھوہ وازی بدکاری ذرا سے محفوظ رہتے ہیں لیکن وہ لوگ شیطان کے سچکر میں بندکار حسد کر کے اپنے ہندے کیا برباد کر لیتے ہیں مسلمان ہاں آج کر اسی کام میں لگے ہوئے وگرن اللہ کے ان ازادے تھے کہ جو بندے ایمان آکر نیدیاں کرتے وہ دنیا میں کبھی ضلیل نہیں رہ سکتے وہ دنیا میں کبھی رسولی ہوا کرتے وللدہ العصہ کو ولے رسول ہی ولے المومنین عزت تو اللہ کا حق ہے اللہ کے رسول کا حق ہے اور ان کے مانمے والوں کا حق ہے اگر یہاں اللہ اور رسول کا نام لینے والے ہمیں عزت کے سام رہنے نظر نہیں آتا دلیو خان نظر آئے فجاب کیا ہے اللہ تو دومے کرتے ہیں بعد اللہ الذین عابدوا لنکم وعملوا الصالحات الصالحات لیستغلفن کم فلا فما استغلف الذین من قبلهم وليبکلن لهم دینه والذین تتانهم وليبتلن لهم من بعد خوفهم عنا یعبدون نی لا يشربون بیش شیعہ ومرتبا بعد ذالک واولا فلا اکا اکا اول فاسقون اللہ تو بادے کرتا ہے کوئی نیرا بن کے تو دیکھے میں اللہ ایمان والے اور نیکیت کرنے والے ان کے ساتھ عبادہ کرو لَيَسْتَخْلِفَلْنَهُمْ فِي الْعَاسِ میں ان کو دنیا میں خرافت اور حکومت اتا فرما دوں میں اللہ وَلَا يُبَقِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ اللَّذِ الْتَضَى لَهُمْ ان کے لئے میں نے نظام زندگی پسند کیا اس نظام زندگی کے لئے محول دانگے نہیں کرتوں گا کہ ہر کوئی اسی کو برا برا کہنا شروع کر دیں میں اس بھی ان کو دنیا میں غالب کر دوں گا اور ان کے معاشروں میں امن پیدا کر دوں گا لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ الحمدللہ ایمان موجود ہے نیک اعمال بھی موجود ہیں آپ نے دیکھا رمزان آیا روزہ اپیلہ نے ایک عبقہ یا بڑا عمل تھا نمازِ طلابی نیک عمل تھا یا بڑا عمل تھا عمرہ کرنے جا رہے لوگ رش پڑا رہے چیٹے نہیں مر رہی ہیں عمرہ کرنا نیک عمل تھا یا بڑا عمل تھا زکاة بھی زکاة دینا بڑا عمل تھا یا نیک عمل تھا اللہ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں عزم پاتے ہیں ہم کروڑوں مسلمان نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ضریر ہو رہے ہیں اس لیے ضریر ہوتے ہیں کہ نیکیاں آپ کے ضرور کی ہیں لیکن سال سال حسد کا بڑا عمل کر دیا ان نیکیوں کو نیکیاں نہ رہے دیا ان نیکیوں کے حملات اور نتائج اور ان نیکیوں کا جو ہمیں پھل دیلنے تھا وہ ہم نے پہلے ہی برباد کر دیا آپ جو نیکیوں کے حضر ہیں اور اس طریق نیکیوں کو کھا جاتی ہے کہ کیونے